آج ہماریں پاس تین بہت بڑے تینٹ ہیں ہم ملکو نے تینٹ اس نے لگا ہے تاکہ جب ہم لوگ اپنے یونٹ کو پیس کریں گے تو کوئی دیکھ نہ سکے اب تم لوگ دیکھ سکتا ہوں گا کہ کہ یہاں پر اگر ہم لوگا نے یونٹ کو پیس کیا تو کس کو بھی پتانے چلے گا ارے بھرپیا میں بھی کسی کا تینٹ میں جھنک دیکھنے کی کوشش نہیں کروں گا اور گئ poisoned میں بھی کسی کا تینٹ میں جھنک دیکھنے کی کوشش نہیں کروں گا 500 کا بجٹ ہے یہ کس کا تینٹ ہے يا یہ میرا ٹینٹ سب سے پہلے میں رکھوں گا لیکن چوب دھیان رکھنا وہ آگ میں یونٹ جل بھی سکتے ہیں فکر ہی مت کرو پانچ سو دولار کا پورا کا پورا بجٹ ملا پانچ سو دولار پہ تو میرے پاس بہت خطرناک یونٹ آ جائیں گے اوکے چوب پتہ نہیں کیا رکھ رہے ارے آپ کو یہ لگتا ہے چوب کیا رکھے گا سنچن مجھے لگ رہا ہے کہ چوب نا ڈائنو سور وغیرہ ہی رکھے گا مجھے بھی ایسا ہی رکھتا کہ چوب ڈائنو سور رکھے گا لیکن یہ نہیں پتہ چاہ رہا کہ کون سا حوالا رکھے گا یہ نہیں پتہ ہار بھی وہ ڈائنو سور رکھے گا لیکن یہ ڈائنو سور ہی رکھ رہا ہوگا چوب رکھ دیا کہ ارے میں نے پورا کا پورا پانچ سو ڈولار کا بجٹ یوز کر لیا ارے مجھے کسی کو بھی نہیں دیکھوں گا مجھے کسی کو دیکھنے کی ضرور بھی نہیں دیکھنا میری آرمی بہت زیادہ خطرناک ہوگی اور میں سب کو ماننے والا ہوں سنچن تو کسی کو بھی نہیں مار پائے گا تو بہت نوبڑا یار ویسے ارامان بھے میرے تینڈ کے اندر براچوں سوروس آسکے گا گے نہیں سنچن بتانا نہیں ہے سوری سوری ارامان بھے میرے براچوں سوروس رکھی دی رہا وہ تو میں نے صرف مزا کیا سنچن یہ بہت چلا گیا کر رہا ہے میرے خیال اس نے پکا براچوں سوروس رکھا یار نہیں چوب اس نے براچوں سوروس نہیں رکھا ہوگا اگر اس نے براچوں سوروس رکھا ہی ہوتا تو ہم لوگوں کو تھوڑی بتاتا ارے ہاں یار ارامان بھے میرے یہاں پر کوئی براچوں سوروس نہیں رکھا فکر مت کرو میری آرمی بہت زیادہ خطرناک ہونے والی ہے سنچن یار رہے صرف اس بھی پانسو ڈولار کا بجٹ ہے ٹھیک ہے ارے چلو ٹھیک ہے ارامان بھے میں نے بھی پانسو ڈولار کے بجٹ میں اپنے سارے کے سارے یونٹ رکھ دیئے میری باری ہے یہ ہے میرا ٹینٹ مجھے بھی چھپ کے کچھ نہ کچھ رکھنا پڑے گا لیکن پانسو ڈولار میں میں کیا رکھوں میں کیا سوچنا ہوں گائز کہ ہم لوگ چھوٹے یونٹ رکھے لیکن کونٹریٹی زیادہ کریں تو بہت زیادہ مزا آئے گا اور شاید ہم لوگ جیت بھی جائیں لیکن ایسا کونسا یونٹ ہوگا جو ہم لوگوں کو رکھنا چاہیے کمانڈو رکھے کیا ارے گولیا مار مار گے ان کو چھنی کر دیں گے گائز بہت مزا آئے گا پورے کے پورے پانسو ڈولار کی کمانڈو رکھ دیتے ہیں لیٹس کو 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 گائز ارے یہ بہت زیادہ ہوگیا ہے ہمارا پانسو ڈولار کا بجٹ تھا ہم لوگ تو بہت زیادہ اوپر چلے گئے دس ڈولار کا کیا رکھوں چلو انگری جو رکھ لیتا ہوں اوکی ابھی دو ڈولار بج گئے نا تو دو ڈولار کا کیا کروں چلے گائے چھوڑو یا دو ڈولار کو مس کراتے ہیں ہوگے سنچن میں نے بھی رکھ دیا اب گائز وی ڈونٹ نو گے ان تینوں کے تینوں ٹینٹس کے اندر کیا ہے لیٹس ڈی بیڈا کو شروع کرتے رہے ہیں مو بے شروع کرو یار پتہ نہیں گائے چاپ نے کیا رکھا ہوگا آمان بھائی چاپ نے صرف انفرنلز رکھیں ہوں گے مجھے پورا پتا ہے سنچن مجھے بھی پتہ تمہیں ایکوائٹک رکھا ہے آرے چل نکل چاپ بہنے ایکوائٹک ملکو بھی نہیں رکھا تو پھر میں نے بھی آمان بھائی انفرنلز بھی نہیں رکھیں سنچن یہ ذا جھوٹ بول رہا ہے تمہیں پتہ ہے میں نے کیا رکھا ہے مجھے پتہ آمان بھائی آپ نے براچیو سورز رکھا ہوگا سامان بھائی آنے نہیں رکھا ارے کیا کر رہے ہو ابھی بیٹل کو شروع کرتے ہیں اس کے بعد دیکھ لیتے ہیں لیکن اس آگ سے بچنا سارے کے سارے اوہی بیٹل کو شروع کرتے ہیں لیٹس گو ارے بہ پرے بہ پر ٹینٹ ہواں میں ہو گئے یار یاس گائز ٹینٹ ہواں میں آ چکے ہیں ان دونوں کے تو ٹینٹ نیچے گر گئے لیکن یار یہ لوگ تو مجھے کھاٹنے کے لیے آ رہے ہیں نہیں گائز میرے کمانڈو کی ایسی کی تیسی ہو جائے اب آپ نے کمانڈو رکھے ہیں دیکھا اب آپ کے کمانڈو کی ہم لوگ ایسی کی تیسی کر دیں گے لیکن جو آپ مجھے پتا تھا کہ تُو نے ٹی ریکس سپائنو سورا تھی رکھا ہوگا لیکن آمان بھائیہ تجھے چھوڑنے نہیں والے یار گائز میرے ٹینٹ کدر کی طرف گس رہے ارے آپ کے ٹینٹ کدر گس کے آپ کو ماریں گے ارے ادھر کھلنے میں جاؤ نا ارے ارمان بھائیہ آگ کی طرف ہم لوگ بلکل بھی جانے نہیں والے اوکے اوکے بھائی کون جیتیا میں جیت گیا کیا مارو 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 ایک اکیلا ڈینوسور بچا ہے پلیت مار دو مار دو کون جیتا بھائی ایک منٹ گائز دیکھنا پڑے گا اوو لیٹس گو میں جیت گیا ارے بپ رے بپ آپ کا ایک اکیلا کمانڈو بچا ہے ارے نہیں ایک نہیں ایک دو تین اور چوتھا ایک دو ٹینڈ کے نیچے دب گیا کدر گیا ارے وہ را گائد ہمارا ہے کمانڈو نیچے کی طرف پھر چکا ہے لیکن ہمارے کمانڈو کی آرمی جیت گئی ارے چو پیار امان بھائیہ کچھ کرنا پڑے گا امان بھائیہ کمانڈو سے جیت گئی ہم لوگوں نے ترہ براجیوسورس رکھے دے اور تُو نے تی ریزے سپائینوسورس ارے سنچر واقعہ ہم لوگوں نے امان بھائیہ پہلے اٹیک کیا لیکن امان بھائیہ جیت گیا یہ ہوتی ہے بات اب دیکھنا گائز میں کتنے خطرناک گیوں نہ رکھنا امان بھائیہ کہ ایسی کی تیسی کروں گا گائز میں سے یا لازٹ ٹائم میں کیسے جیت گیا مجھے یقین نہیں آرہا اتنا زیادہ بس ہم لوگوں نے سمپل کمانڈو رکھے دے اور ان ساروں نے آگے میرے پہ اٹیک کیا لیکن پھر بھی ہم لوگ جیت گئے اب دیکھتے ہیں گائز کے چوب کیا رکھنے والا ہے پتہ نہیں کیا ہی رکھے گا بز آئے ہو کہ گائز کوئی مسٹی چیز نہ رکھے آہ اس دفعہ یہ میرے خیال سے ایکویٹک رکھنے کے چکروں میں ہوگا چوب ارے رے 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 رہی چوب ایکویٹک کبھی بھی نہیں رکھتا میں نے چوب کو دیکھا ہے ہاں سنچر ویسے تو بھی صحیح کہہ رہے ایکویٹک تو جوب ویسے بھی بہت زیادہ کم رکھتا ہے تو سنچر نہیں کیا رکھے گا آرے مجھے نہیں پتا یا رامان پہ کیا رکھے گا لیکن مجھے لگ رہ گیا رامان میں بہت زیادہ خطرناک یونٹ رکھے گا سنچر ویسے لگ تو مجھے بھی رہ گی خطرناک رکھے گا لیکن جوب ٹینٹ سے باہر مت آنا جگہ جتنی بھی ہے وہ ٹینٹ کے اندر ہی آرے مجھے پتا یا رامان پہ ٹینچن مت لو تو دیکھو میں نے یہاں پر اپنی پوری کی پوری آرمی رکھ دیا پورو سورت بھچیمو سورت ٹائٹن نبوہ سولٹ کروکوڈائل اس کے پاس پائیڈر اس کے پاس کوٹپین یہاں پر کوموڈو ڈریکن اینڈرکونڈا وہ بھی گرین والا یہاں پر میں نے اوام بھی رکھ دیا اور ساتھ میں یہاں پر میں نے ایک بہت تنگ رپٹائل رکھا اب دیکھنا امان بھے اور سنچر کو ہم لوگ پکا ماریں گے سنچن ابھی میں رکھ لوں گے پہلے آرے آرمان بچلو پہلے آپ رکھ لو اوگے گائز میں رکھتا ہوں لیکن میں نا گائز ان فنلز رکھنے والا ہوں باہر نہیں نکل سکتے نا ہم لوگ ایک سیکنڈ ٹیم اپنی چینج کرتے ہیں چوپ نے فور نائنٹی ایٹ ڈالر کے یونٹ رکھے ہیں اوگے ایک سکرچ رکھ دیا ایک کوزروک رکھ دیا اگرے روڈ لکھ لیتا ہوں ایک اگرے روڈ ہو گیا لاوا گولیم رکھ لیتے ہیں ارے نہیں وہ بہت مہنگا ہو گیا بھائی ایک میں رکھو ارے نہیں گائز یہ تو ہم لوگ صرف اسکرچ اور کونروں کو رکھ کے اتنا زیادہ مہنگا ہو گیا اب کیا کریں سکیلٹنز رکھ دیں کیا ویسے سکیلٹنز بہت زیادہ ویک ہیں رکھو میں کچھ اور رکھتا ہوں میں ان کے سپورٹ میں آرچز رکھ دیتا ہوں اوکے 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 ایک منٹ ہاں گائز یہ آرچز رکھ دیئے میں نے آئی ہوپ کہ ہم لوگ جیتیں گے ویسے ان آرچز کو آگے ہی نہیں بلکہ پیچھے رکھنا چاہیے ہاں یہاں پر رکھتا ہوں ایک سکیلٹ ایک سکیلٹ ایک سکیلٹ ایک سکیلٹ اوکے لیٹس کو گائز ہمارا پانچ سو ڈالر کا بجٹ پورا ہو چکا ہے اب سنچین کے باری لیٹس دیکھیں سنچین کیا رکھ رہا ہوگا ارے ارامان bھے میں تو اس تفاق پکا جیتوں گا ارے ارامان بھے ویسے سنچین گروتی جائن رکھ سکتا ہے ارے ہاں گائز ہم لوگوں نے گروتی جائن کی طرف سو دیکھا ہی نہیں سنچین کیا پتا گروتی جائن وگرہ رکھے ارے ارامان بھے آپ لوگ کہاں سے دیکھ رہے ہیں میرے یونٹ میں نے تو کہیں سے نہیں دیکھا ارے تو پھر آپ کو کیسے پتا چلا کہ میں گروتی جائن رکھ رہا ہوں مجھے تم لوگوں پہ یقین ہے لیکن تم لوگ چیٹنگ مت کرنا نہیں کر رہے بھائی چیٹنگ نہیں کر رہے چلو ٹھیک ہے چلو ٹھیک ہے ہمارے تینوں کو تینوں تینوں تیار ہو چکے ہیں اب اگر میں ایک اور پوائنٹ لے گیا تو گائز میں ہو جاؤں گا وینر لیکن اگر سنچین اور چوب کوئی پوائنٹ لے گیا تو پھر گائز میچ ڈرو ہو جائے گا اور میں نہیں چاہتا کہ میچ ڈرو آئی ہوپ کہ میں جی جاؤں ویسے میرے پاس صرف وہ صرف دو اپی یونٹیں ہیں جیسے کہ سکرچ اور کوزو روگ ہاں آرچرز بھی ہیں دور سے گولیاں مار کے سوری گائز مطلب دور سے تیر مار کے وہ دشمن کو ماریں گے جس لائک کمانڈوز آئی ہوپ کہ میں جی جاؤں اس تفاہ کوئی بھی چانس نہیں اما بھی آپ کا جیتنے کا مجھے پتہ ہے آپ نے میگا ڈون شاک رکھی ہے موزو سورس رکھا ہے اور اور کا وگرہ رکھا ہے آپ نے ہاں ہاں چوب میں نے ایک ویٹک کے یونٹ رکھے ہیں بیسے اس کو کیا پتا کہ میں نے ایک ویٹک یونٹ بھی نہیں رکھا ہم لوگوں نے تو انفرنز رکھے ہیں چوب یہ بتا کہ سنچے نے کیا رکھا ہے مجھے یہ بھی پتہ ہے سنچے نے ریپٹیل کیٹیگری کے یونٹ رکھے ہوں گا جیسے پورو سورس مچیبا سورس ٹائٹن بوہ گرین انرکانڈا وغیرہ سنچے نے رکھا ہوگا آرے نہیں چوب میں نے وہ نہیں رکھا سنچے اس کو بتا کیوں رہے بھائی لیکن چوب مجھے اب شک ہو رہا ہے کہ سارے کے سارے ریپٹیلز رکھیں سنچے دماغ خرابت کر میں نے پورو سورس نہیں رکھا ایک منٹ چوب سنچے نے کب کھا کہ پورو سورس رکھا ہے چوٹ کی داڑی میں تن کا اس کا مطلب یہ ہے کہ چوب میں واقعی ریپٹیلز رکھیں ارے یار اگر ریپٹیلز رکھیں تو ہمارے انفرنز کو مار تو دیں گے نا یہ ٹینٹ تو اڑ کے نیچے گر جائیں گے آئے ہو اس کے بعد ہماری بیٹل ہوگی چلو دیکھتے ہیں گائز ہم لوگی جیتیں گے بیٹل کو شروع کرو بیٹل کو شروع کرتا ہے دیکھتے ہیں کہ دفعہ کون جتا ہے کیا نکل ہے ارے یہ کیا اورے ہوتھ ہیں گے یہ تو یہاں پہ پہ ٹھگیا ڈię ٹیٹienna ٹڈ گیا باب پرے باب بے میرے آپ نے 버�کس کریں رکھیا آپ تو مجھے اڑا اڑا آجے نیچے فھنک رہےیک کسی یونٹ کا ہم کو نیچے فھنکتے ہے لیکن پتہ نہیں کون سارے ہونٹ نیچے گیا اوکے اوکے گائز یہ سنچین کے یونٹ میرے سا لڑے ہیں مارا اسکرچ سب کو مارے گا مجھے گورو دی جائنٹ سے ڈر لگ رہا ہے ارے مان پہ گورو دی جائنٹ یہ کس کا یار ارے یہ گورو دی جائنٹ میرا امان بھائیہ دیکھنا آپ کو چھوڑوں گا نہیں سنچین تیرے گورو دی جائنٹ کو میں نہیں چھوڑوں گا اوکے گائز پورو سورو دے پکڑ لیا گورو دی جائنٹ کو تینکیو سو مچ چوب تنہیں مجھے بچا لیا بس میں گورو دی جائنٹ کو مار رہا ہوں اترا گورو دی جائنٹ اسکرچ کے ساتھ لڑے اوکے لیٹ کو کہا چوب مارا گیا آپ گائز سنچین ورسیز امان ہیں ارے امان بھائیہ آپ کے دو تو یونٹ میرا اکیلا یونٹ یہ کیا بات ہی تم مال لے جتنے مکہیں مار سکتا ارے گائز مار دیا اس کو بھائی کسروں کو مار دیا میرا اکیلا اسکرچ بتا ہے ارے امان پہ جلدی سے مارو اس کو ارے گورو دی جائنٹ بہت خطرناک ارے نہیں مات مار مات مار گورو دی جائنٹ اسکرچ مار دے پلیز 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 سکرچ تو کر سکتا ہے ارے امان پہ اسکرچ گھنٹا مار گا ارے باپ رہ باپ یار امان پہ دونوں کے دونوں پوائنٹ آپ لے گا ہیل دیکھتا ہوں او بھائی میری کتنی کم ہیلت رہ گی تھی ارے چوب تیرے اس پورو سورس تی وجہ سے میں ہار گیا جب میں امان بھائی کو پہلے مارا تھا تنے مجھے کیوں کھینچا ارے سنچن میں تجھے مارنا چاہتا تھا اس نے تو کھینچا ارے تھنک گوڑ پورو سورس نے گائز اسکرچ کو بچا لیا مطلب یہ اسکرچ کو گورو دی جائنٹ پہلے مارنے کیلئے آیا تھا لیکن پورو سورس پہ پیچھے کی طرف کھینچ دیا ارے اس نے میرا بازو پکڑ کے گول گول گھوم گھوم کے ایر امان پہ پھر پٹک دیا اینیوی گائیت ہم لوگ جی چکے اور سنچن تین ٹیمز کا مطلب یہ ہی ہوتا ہے کہ کوئی بھی کسی کو مار سکتا ہے ارے میرے گورو دی جائنٹ کو مار دیا اینیوی گائیت چینل کو سسپلیک و بیلوٹفیکشن گول پہ لگانا ہم لوگ یعنی کہ میں دو تفاہ جی چکا ہوں اور وینر ہو چکا ہے تمہارا بھائی امان ملتے ہیں ہم لوگ نیکس ویڈیو میں گائیت دفتہ کے لیے با بائی